سکھا ہونے سے سکھا ہونے سے سکھا بھکتی یہ دونوں کا ادھیکاری اور جن ہونے سے وہ مریادہ پشٹی بھکت نہیں رہتا پشٹی مریادہ کا جیو ہو جاتا ہے ادھو نہیں ہیں ادھو ہیں پھر کیسے ہیں کرشنا صدائتہ سکھا جب سے کرشن ان کو جاننے لگے وہ کرشن کو جاننے لگے دونوں ایک دوسرے کے سکھا رہے لیکن جیسی آتمی پریتی بھگوان کو ارجن کے پرتی ہے ادھو کے پرتی ویسی تو بھاگ وجہ میں دیکھنے کو نہیں ملتی اور بھگوان کو ہوئی بھی ہو ادھو سے ویسی پریت تو کب جب گوپی جنوں نے ان کو شرن لیے جب گوپی جنوں کے بھاو گوپی جنوں کے بھکتی اور گوپی جنوں کے دوارہ بھگوان مارگ کا اپدیش پا کر ادھو لوٹے جن کو جب بھکتی یوگ کا اپدیش کرتے ہیں اس کے پہلے بھگوان سویم اس کو اپنی سمست ویبھوتیوں سے پریچے کراتے ہیں سادھی میں بھگوان ویبھوتیوں کا پریچے کرانے کے علاوہ اس کو اپنا وشو روپ درشن کراتے ہیں بھگوان اس کو بھی دبیم ددامی تے چکشہو پشم یوگ میشورم ایسی آگیاں کر کے پہلے اپنے دبی درشن کرانے کے لیے اس کو دبی نیتر پردان کرتے ہیں اور جب ارجن کو دبی نیتروں کی پرابتی ہوتی ہے اس کے بعد جا کے اس کو بھکتی کا اپدیش باروی ادیائی میں ایک وستو سمجھو سنال بین آپ لوگ تھوڑے تھوڑے یوں آؤ آجیو سادھی میں تھوڑے اور یوں آجیو سمجھو روی بار ہے نا کال دھرم کو مان دو کال دھرم آپ جنس تھوڑے یوں جانا بھلے تھوڑے تھوڑے تو یہاں آرام سے آرام اب ارجن ہے نا بہت دیر سے بھگوان کو سنتا رہا اب ارجن کو بہت بدھی یوگ بدھی یوگ بدھی یوگ سمت تم کرم سکو شلم سب آگیا اس کو اب ارجن سے رہا نہیں گیا اب ارجن پوچھتا ہے بھگوان پرہو آپ کون سی بھاشا بول رہے ہو کیا پرشن کو یہ بھاشا اس کا پرشن کو کیسا ہے بھگوان نے ابھی تک تو جو بھی اپدیش کیا سنسکرت میں کیا پوہ وہ آدمی کیسا ہے ابھی بھگوان نے ابھی تک اس کو کوئی بھی بات ایسی نہیں کہی جو اس کو یہ پرشن اتپن سمجھنا اس پرشن میں جانے کے بعد سانکھ یوگ کا آنند آئے گا کس چیز کا آئے گا سانکھ یوگ کا آنند آئے گا ابھی تک سانکھ تتو چل رہا تھا اور یوگ تتو چل رہا تھا آگے بھگوان کہیں گے یہی گیتہ میں سانکھ یوگ پرتک بالہ پراودانتی نپندی تاہا بدھی مان لوگ سانکھ اور یوگ کو الگ الگ مارگ نہیں بتاتے یہ تو بچے لوگ ایسا مانتے ہیں کہ سانکھ الگ اور یوگ الگ ہے تو بھگوان نے پہلے اس کو بدھی یوگ کے دوارہ سانکھ تتو کا اپدیش کیا اور نشکام کرم مارگ کا اپدیش کر کے اس کو یوگ تتو کا اپدیش کیا آئی لکش میں آئی بات اب بھگوان کا چھلہ واقع کیا ہے دیکھو پہلے وہ سمجھو بھگوان کا ابھی تک کا چھلہ تری پنوے نمبر کا شلو کہیں شرطی وپرطی پننا تے ید شرطی وپرطی پننا تے ید آس یت چلا سما دھا و چلا بدھی تدا یوگ مو آپ سے اسی اب جب تم انیک پرکار کے سدھان تو کو سننے سے وچھلی تو بدھی پرماتما کے شروع میں اچھل اور ستھر جائے گی تب تو سمت و روپ یوگ کو پرابت ہوگا اب یہ سمت و روپ یوگ اور یوگ کرما سکو شلم یہ دو پرکار سے یوگ کے بارے میں سن کے اب ارجن بھگوان سے پرشن کر رہا ہیں آپ جن لوگوں کے بارے میں آپ جس عوستہ کے بارے میں آپ جس بدھی کی پری ستھتی کے بارے میں بات کر رہے ہو ایسی کس کی ہوتی ہے اور ایسا ویکتی ملے تو پہچان نہ کیسے کہ آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ یہ آدمی ہے ارجن کا پرشن ایسا ہے کہ اب ہی تک آپ نے مجھ سے بہت باتیں کھری میں نے آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا میں کیا کروں لڑوں کے نہیں لڑوں بھاگ جاؤں کے لڑوں آپ نے مجھے پروچن کا بات پہ دیا بدھی ہو جا اور نشکام کر ممارگ میں درڑ ہو جا اور تیری جو بہت جگہ بھاگنے والی بدھی ہے یہ اب بھوش شاکھا ینان تاش چا بدھی یو سائی نام اور آپ نے دو تین بار مجھ سے کہا تسم یدی سو بھارت تسم اتش کون تی ید یکر تن ای اب اپن ید کی بات کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دھرم سم موڑ چی تا ی ش نش نش رہا ہوں میں پاپ کروں گا اگر لڑوں گا پن کروں گا اگر لڑوں گا آپ مجھے کہ ایسا کرے گا تو ایسا کرے گا تو ایسا اب یہ آپ کون سی بھاشا ہے ستھر بدھی پوروش کے لیے عرش میں ارز چار پرش بھگوان کو کر رہا ہے ستھ پر جس بھاشا سم آدھی ستھ کم پر بھاشیت کم آسیت بھر بھر بھاشیت کم یہ بات میرے کو بتاؤ آپ جس کے بارے میں مجھے کہہ رہے ہیں یہ کہہ سم آدھی میں ستھ سم آدھی ستھ ستھ بودھی والا پوروش ستھ پر گیا کیا لکش ہیں یہ لوگوں کہ ستھ بودھی پوروش کیسے بولتا ہے کیسے بیٹھتا ہے اور کیسے چلتا ہے اور دوسرا پہلا پرشن وہ کون سی بھاشا بولتا ہے میں کیسے جانوں کہ یہ جو بیقتی ہے یہ ستھ بودھی والا ہے ستھ پرگیا ستھ پرگیا کا مطلب یہاں بتایا ستھ بودھی والا آرجن پرشن کر رہا ہے ٹکا کار بتا رہے کہ یہ کہہ کر جب شی کر مون ہو گئے تب آرجن نے ویسی بودھی کے جان آردھ پرشن کیا آرجن واج نش چل بودھی کی پری بھاشا کیا ہے اور اسے جاننے کا سادھن کیا ہے یہ کہ شو ارثہ دشت گن ویابتوں کو بھی موکش دینے والے اے پربو میری موکش کے لئے یتھایت کہیے پہلا سمادھی کی بھاشا کیا ہے ستھت بدھی والا کیا کثن کرتا ہے یدی کچھ سننا نہ ہو تو کیا کہے سمادھی میں اچھارت واقع کا بھی شرون سمبھو ہے اسے کیسے بیٹنا چاہیے اور کیسے چلنا چاہیے اس کا آپ مجھے کرپا کر کے اتر دیجئے اب بھگوان اس کے اتر میں اس کو پہلے ایک ہی بات کا جواب دے رہے ہیں کتنی بات کا جواب دے رہے ہیں ایک ہی بات کا اور وہ ہے پہلے تم یہ سمجھو کہ ستھت پرگی کون ہے اس کی بھاشا کیسے ہے وہ بولتا کیا ہے وہ سوچتا کیا ہے وہ چلتا کیسے یہ سب پرپنچ بھی تم مت کرو تم کو ابھی یہی سمجھ میں نہیں آیا ہے کیونکہ تم خود آستھر بدھی ہو ارجن تم شوک مہ سمجھ ہونے کارن ابھی اپنی اس چیتنا میں نہیں ہو کہ تم کو میری یہ پورو میں کہی ہوئی بات سمجھ میں آمیں اس لئے پہلے تم یہ سمجھو کہ میں نے کہا کیا ہے اور کس ویاکتی کے لئے میں کہا ہے تو اب بھگوان واپس بول رہے ہیں شری بھگوان واج پرجہات یدہ کامان سروان پارتھ منو گتان آتمن بہت جبردست بھگوان نے یہاں پہ سب سے پہلے ہی سمادھی میں ستھت ہوئے ستھر بدھی پوروش کے لکش بتائے ہیں بھگوان آجیاں کر رہے ہیں ہے پارتھ جس کال میں یہ پوروش من میں ستھت سمپورن کامناوں کو تیاغ دیتا ہے اس کال میں آتما سے ہی آتما میں سنتشت ہوا ستھر بدھی والا کہا جاتا ہے ٹیکا کار سمجھا رہے ہیں کہ کرشنا نے کہا ہے پارتھ میرے واقع شرون یوگ یا سمبودھن اس لیے ہے کہ ارجن پرثا کا پتر ہے پرثا مطلب جی کی بہن کے روپ میں کنتی جی پیدا ہوئی تب ان کا نام پرثا تھا پھر بعد میں شور سین جی کے کا کا کے لڑکا بھائی مہاراج کنتی بھوج نے ان کو گود لیا اور گود لینے کے بعد وہ ہی پرثا کنتی کے نام سے جانی گئی جب وہ کنتی بھوج کے دھرم پتری طریقے آ گئی پن جب وہ وسudew جی کی بہن کے روپ میں راج شور سین کے گھر میں پیدا ہوئی تب ان کا نام پرثا تھا اسی لئے پرثا کا پتر ہونے سے یہ لوگ سب پارت ہیں پارت ویشش کر کے بھگوان ارجن کو سمبو دیت کرتے ہیں پن بھاگوات کار پانچوں پانڈوں کے لئے پارت ہن ستو ایسا کہتے ہیں کہ یہ سب ہی پارت ہیں پرثا کے پتر ہیں پرثا کرشن کی بھکت ہیں اتا یہاں یہ واقع شرون یوگ یہ ہونے کی کارن یہ سمبو دن ہے جب من میں ستھت بھکت یادی روپ کاموں کو تیاغ تا ہے ارثات کام من میں ستھت کا تات پر ہے کہ بھاگوات اچھا یا کرپا سے پرابط نہ ہو تب وہ آتما روپ میں ہی ستھت ہوتا ہے اپنے ہی جیو آتما سوروپ سے سویم بھو ہی پرمات ما سے ایک اکی سپورتی سے تشت ہوتا ہے بھاو یا کہ کام سنتو شپرد ہوتے ہیں اتا یہ لوکک ہیں ان کا تیاغ کر کے ہی آتما سپورتی ہوتی ہے جب سادھک اس عوستح میں پہنشتا تب وہ نشچل بودھی والا کہلاتا ہے ٹیکا کار یہاں پہ سب سے پہلے ستھر بودھی والا جو ستھت پرگ منوش ہے اب دیکھو ہم اس چیز کو تھوڑا اور شانتی پوروک سمجھ نے کے لئے کیا سمجھیں گے ستھت پرگ شبد میں دو شبد ہیں ستھت اور پرگیا پرگیا مطلب جان سمپن میدھا جان نولیج میدھا انٹلیکٹ پرگیا وزدم آئی بات سمجھیں جان نولیج میدھا انٹلیکٹ اور پرگیا وزدم جس کی وزدم ستھیر ہو چکی جس کو کوئی بھی اور پرکار کی بات بتائے جانے پر اس کو کوئی پرکار کا سونش کوئی پرکار کی جگیا سا یا کوئی پرکار کا پرشن ہی نہیں ہوتا ایسی جس کی اکدم ستھیر بدھی پہلے تو ستھت پرگیا ستھت پرگیا تو وہ یہاں پہ درشتانت کیا دیا ہے آتمن یہی و آتمن آ آتما شبد کو آپ پہلے دن سو یہاں شربن کر رہے ہیں آتما شبد دونوں کے ارث میں کہا جاتا ہے پرمات کے روپ میں بھی اور جیو آتما کے روپ میں بھی پرمات سمجھو اس بستو کو آگے لے جانے کے لیے پہلے ہم تھوڑا بھاگ و جی سے اس کا ایک درشتانت سمجھیں بھاگ و جی میں سب سے پہلے تو برمہ جی نے اپنی ستھتی میں سپشت کر دیا کہ آتما میں پرماتما کا واس ہے آپ لوگوں کو یہاں ستھت پرنگی میں اور ستھت پرنگی کی ٹھیک میں تھوڑا پشش روپ سے لے جانے کی پور میں دو چیزوں کی خلاسہ کرنے چاہوں پہلا خلاسہ کیا ہے سمجھو مایع واد اور برمہ واد دو اپنے اپنے انڈیویجول سیٹ اپ ہیں جو وید کے تات پر روپوں میں بہار آتے ہیں وید کے تات پر یہ روپوں میں بہار آنے والے جو دو پردھان سمپردھائی واد ہیں وہ ہیں مایع واد ماننے نہیں اس سے وہ اوائی دکھنی ہو جاتے ہیں ہم کو بلدب سمپردھائی کے لوگوں کو پشتی سمپردھائی کے لوگوں کو مایع واد ماننے نہیں ہے اس سے وہ بستو اوائی دکھنی ہو جاتے ہیں مہا پردھو جی سویم سدھانت مکتا والی گرنث میں سپشٹ آگیا کرتے ہیں اپرام تکتر پورو سمین واد انو بہو دھا جگو مای کم سگن کاری سو تن ترم چی تی نئی کد مجھ سے پہلے بھی بہت سارے سمپردھائی واد ایسے پرکٹ ہوئے وید پرکٹ کیے ان میں مائک پرکٹ ہوئے سگن سانکھ مت پرکٹ ہوئے سو تن ترم میای مت پرکٹ ہوئے اور چی دن ایسے بہت سارے مت مجھ سے پہلے بھی پرکٹ ہوئے ہیں مجھ سے مطلب برمو واد سے پرک اور مہا پرپو جی ایسے آگیا کر کے سپشٹ کہہ رہے تدائی وائتت پرکار بھوتیت شتر مطم یہ سب شراؤت مت یہ سب وید میں پراب سانکھ بھی وید میں نیای مت بھی وید میں مائا واد بھی وید میں اس کا تات پر نہیں وید کا تات پر نہیں وید کا تات پر پرم باد سہی ہے پر واد روک میں تو مائا واد بھی وید میں اب مائا واد اور بھرم واد میں جہاں تک جیو کے بارے میں بات چل رہی ہے جیو کے لئے ارجن نے پوچھا ہے ستھت پرگی سکا بھاشا سما دیست سکی شب ست دی کم پر بھاش شی تک کم سی تک بر جی تک چار بات نے جلدی سب بتاؤ پر یہ جو سما دیست ست پروش ہے جس ست دیر بدی ہو چکی ہے اس کی سما دی کا انبھو کیسا ہوتا ہے تو اب یہ کیا بولتا ہے کیسے چلتا ہے کیا سوچتا بھی ہے یہ بھی آپ مجھے بتاؤ کیونکہ سوچے گا وہ اس کی واسطہ میں بھاشا ہو آپ نے یہ بات آنند لیا ہے کبھی آپ جس بھاشا میں سوچتے ہو وہ آپ کی ماتر بھاشا ہو من میں آپ ایسا کر ایسا بیچار ہوگی نا اپنے ایک کام کر لی دیں تو آپ کی باسطہ ایک بھاشا ہے جس میں آپ سوچتے ہو تس بھاشا کم اگر بھاشا کم مطلب وہ سوچتا کیسے وہ بھی پوچھا گیا بردان تے تو اب آنند کی بات کیا ہے جو جیو ہے جس کے بارے میں یہ سب بات ہے جس کے لیے بھگوان آگیا کر رہے ہیں تو اس کے پہلے جیو کی ویوستہ کو سمجھ نہ پڑے پر کیا تو آپ کے پاس بھو تیار اُتر ہونا چاہیئے مائی آواز کا سدھاند ہے آتما ہی برمہ ہے مائی آواز کا سدھاند کیا ہے آتما ہی برمہ ہے اور برمہ آد کا سدھاند کیا ہے آتما میں برمہ ہے آتما میں برمہ ہے کیونکہ بھگوان نے برمہ جی کو یا کیا کیے برمہ جی کے ستوطی کے بعد اہم آتما منام دھاتا پریشت تکسن پریس مپی اتو می رتم قریا دیہ عبیر یت کردے پریہ ہے برمہ میں آتما کی آتما ہو کر آتما کو دھرن کرتا ہو آتما آتما تکتو کو دھرن کرتا ہے مطلب آتما میں آکر پرہو براجتا ہے تب اس کو ہم جی آتما کہتے ہیں آتما میں آکر جو پرہو براج گیا اگر براج بات کی آتما جی آتما بنی تو براج نے والا کون ہے انتریامی کیا کونسپٹ ہے انتریامی انتریامی برام من اپنی شدوں میں بہت بڑا اتھائی اور اپنی شدوں میں مطلب کول گیان کان میں نہیں برام من 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 مطلب جو ڈھنگ سے وید ایوال ہوئے جو ایوالیوشن آف دی وید آس ہے اس میں سمیت برام آرن یک اور اگر اپنی شد میں کہا گیا ہے کہ یہ برام من کا من رہے تو سیکنڈ سٹیج آف دی وید آس سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ ایک کونس ہے اندر یامی کا جو اندر یامی جیو آتما میں بیٹھتا ہے جیو آتما شریر میں بیٹھتا ہے اور شریر پھر کام کرتا ہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ آتما میں پرمات آتما ہے تب وہ برم باد بنتا ہے اور جب ہم کہتے آتما ہی پرمات مہ تب وہ مائی آتما بنتا ہے یہ چیز کبھی نہیں بھول کہ مائی آتما کہ ہم برم آس اور وہ کیا کہ برم ستیم جگن متیا اور جیو برم بنا پرا جیو سے برم بڑا نہیں کیوں بڑا نہیں ہے کیونکہ جیو برم برم بید کھا سے آئے گا ان کا مت ایسا ہے ہمارا مت ایسا کیوں نہیں کیونکہ برم بھگوان کے اس اُبدیش کو سن کر جب گرب ستی کرنے پدھار دے تب برم 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 آپ کا سورو کیا ہے آپ دیکھو آپ سو برکش کیسے ہو برکش بٹا برکش کیسا ہوتا ایک تم بڑا بڑا آگے جا کے تو بھگوان خود پندر میں ادھیا میں اور جن کو یہی درشت دے کے پورا پرشوت تم یوگ سمجھیں گے گیتا کا پورا پرشوت تم یوگ یہ ہے کہ جو اس کو جان گیا وہ جان گیا تو اس کو جان لے کہ یہ الٹا لٹکا ہوا برکش کیسا برکش میں ہوں بھگوان برکش کا درشت دیکھے بتائیں گے وہ آدھی برکش میں ہوں جس میں سب کچھ اتپن ہو جتنی شاکھ پرشا کھائیں نکلی ہیں یہ سب میرے میں صحیح شروع ہوا اب یہاں برمہ جی کہ رہے چبردست بات کہ رہے ایک ی نکلی آپ ایک بھولت بڑے برکش سرکار اور آپ کے اس برکش میں سے جی کو دو پھل ملتے ہیں کیا ملتے ہیں پاپ اور پن برکش کے دو پھل کون سے ہیں پاپ اور ایک یا نو سو دو پھلا اور اس برکش کے مول میں آپ نے تین بیج روپے تری مول اہا یا یوں سمجھو کہ اس برکش کی جو جڑے ہیں اس کی تین شاکھ ہیں جڑ میں اور وہ ہیں ساتوک راجس اور جب ساتوک راجس تامس میں یہ دو پھل نکلتے ہیں پاپ اور پنی جیسے تو اس میں سے رس نشپتی کیسی ہوتی ہے چتو رس چار پرکار کے رس اس میں سے بھار آتے ہیں دھرم ارث کام اور موش اب بھگوان کے اور پنچ ویدھا یہ پانچ پرکار سے رس کانو ہو ہوتا ہے کیسے پانچ پرکار سے ہوتا ہے آنک ناک کان پانی رس اور توج یہ پرکار پانچ ویدھا پھر کہہ رہے ہیں کہ شڑ آتما اب اس میں چھ پرکار کی آتما ہوتا ہے اس کو سمجھیں گے پھر اس کے آگے کہہ رہے ہیں کہ سات پرکار کی چیزوں سے آپ اس کو بناتے ہو کون سی سات پرکار کی چیز ہیں یہ پانچ ویدھا میں پانچ کرم اندری ہے اور شڑ ویدھا میں من کے سات چھ گیان اندری ہے سات میں جو سب تک سب تک توج ہے توج سات پرکار کی اپنے اندر سات چیزیں ہوتی ہیں پردیر مانس اسٹھی میدہ مججہ ایسے کر کے سات چیزوں سے شریر منش کا بنتا ہے وہ سات چیزوں کو بھی آ بھی بناتے اشت ویٹ نو چھی در اور سب سے بڑی بات کہیں دش چھت رہے اس شریر میں اور کہا دھکھا گا اور اس آپ کے ورکش پہ دو پکشی خگ مطلب پکشی ویٹے ہوئے اور وہ یہ شریر روپی جو آپ کا ورکش ہے جیو اس کے اندر دو خگ کون سے ہیں ایک انتریامی انتریامی کی ستھیتی بینا یہ ورکش اور یہ خگ یہ دونوں ہی پھل اور جیوانت نہیں ہوگی یہ چیز بہت سمجھ نہیں ضروری ہے کہ جیو کو یدی ہم بھرم روپتہ دیتے بھی ہیں چلو مان لو کہ جیو ہی بھرم ہے تو وہ بھرم ہے لیکن وہ مہان اور یہ انو ہیں یہ تو سویکار نہیں اس کا نروادی سچد آنند ہے کتنا سچد اور آنند اس میں اپنے کو نہیں معلوم اپنا سچد اور آنند بہت limited بہت limited ست پدار اپنے میں کتنا ہے جتنا شریر ہے چت پدار اپنے میں کتنا ہے جتنے پران اپنے میں باقی ہے اور سنیرانند پڑی رہتی یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ یہ تک یہ تک اور یہ تک کیا ہے شتی کہتی ہے دعا سپر سیجا سکھا سمان مرکش پریش سو جاتے ایک جیوات ما اور ایک پرما سیجا سکھا یہ جڑے ہوئے بھی ہیں اور یہ سکھا بھی ہیں ایک دوسرے کے مطر فرق کیا ہے دونوں سکھاؤں فرق یہ ہے کہ ایک کرم کے پھل چگتا ہے اور دوسرا اس کو پھل کھاتے ہو دیکھ دوسرا پھل کھاتا انتریابی اور پھل کون کھا رہا ہے جیوات تو جب شریر میں یہ بات کہی جائے گی کہ جیوات ما تو ایک بات سمجھ نا جیوات ما اکیلا کبھی بھی نہیں ہے اسی کے حردے میں انتریابی برما ات ما ہے جس چیز کو اٹھارم ادھیائے میں بھگوان سپشٹ کر دیں گے ایشوارہ سرب بھوتا نام بھردے شیر جن تش ٹھتی بھرام ین سرب بھوتا نی ینترا روڈان مائے 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 روپی بہیکل مائے روپی گاڑی میں بیٹھ کر اور پھر بھگوان اپنی آتما میں پرویش کرتا ہے اس لیے جیوات ما کو میں 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 کیول میں دیکھتا ہے میں کو چلانے والا برماتما نہیں دیکھتا اس میں آیا نا سب تک اشٹا وٹب آٹھ پرکار کے اس میں وٹب ہے آٹھ پرکار کے وٹب کیا ہے بردوی جل دیج وائیو آکاش من بدھی اور اہمکار آگے ساتھ میں ادیائے میں بھگوان اگیا کریں گے اس پورے جگت کو دھارن کرنے کے لیے میں اپنی اشتدہ پرکردی میں بھگ دوتا ہوں اور ایک میری پرہ پرکردی بندی ہے ایک میری اپرہ پرکردی بندی یہ پرہ پرکردی جو ہے وہ پرمات مہیں اور جو اپرہ پرکردی ہے وہ یہ پرکردی ست جیو ہے اور یہ جیو جب سما دیست ہوتا ہے تب جب اس کو بھگوات درشن ہوتا ہے بھگوات ساکشات کار ہوتا ہے بھگوان کی ستہ کا انبھاو ہو جاتا ہے تو ایسے بیاکتی کو میں کیسے جانوں پربو کہ وہ بیاکتی کون ہے جو آپ کو جان چکا ہے اس کو سمجھ نے کے لئے ارزن پوچھ رہا ہے ستھتا پرکی ستھتا 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 دی کم پربھا ستھتا کم ستھتا بھگوان اس کو کہتے ہیں کہ پرجہات یدا کام جس نے ارزن اپنے سب کام او ناؤ کو چھوڑ دیا سب سے پہلے پرجہات یدا کام سروان پارت منو گتان آتمن یی وات من تشتہ ستھتا بھگیس تدو چیتے اس چیز کو خاص نم سے سمجھو کہ پرجہات یدا کام آن کیا بست پرجہات کا مطلع ہوتا ہے تیاغ دی جس نے ساری کام ناؤ کو تیاغ دیا کام ناؤ کیوں تیاغ دیا کیونکہ اب یہ سمجھا رہے ابھی جو میں نے آپ کو اتنی دیر سمجھا کیوں سمجھا کہ آتمن یہی واتمن تشتہ کیسے ہوگا آتمن آتما آتما سے سندشت کیسے ہو جائے آتما آتما سے سندشت ایسے ہو جائے گی کہ جب وہ جیواتما انتریامی کا درشن کر لے گا تب وہ جان جائے گا کہ مجھ کو جیویت رکھنے والا میں سویم نہیں ہوں یہ انتریامی فرما آتما ہے اب اس کو باہر کسی کامناوں کی آوش شکتہ بھی نہیں رہ جائے گی ایسا جو بیقتی بھگوان نے سب سے پہلے کیا سمجھایا کہ ستھتپرگی کون ہے تم پہلے تو یہ سمجھ کیونکہ اب آگے شلوکوں میں جتنی چرچہ ہوگی وہ کس کی ہوگی ستھتپرگی منوش کی اور ستھتپرگی کو جاننے کے لیے سمجھ ایک اور درشتان اپنیشد کا بڑا پرسدھ ہے آپ لوگ نے بہت بار سنا ہے پھر بھی پرا سنگ گی ہے اس لئے سنان جنروری ہے اور وہ کیا چیز ہے اپنیشد میں کٹھوک اپنیشد میں اور مجھے یہاں تک سمرن ہو رہا ہے شویتہ شویتر اور ہندک آدھی میں بھی بنتر دو کو اپنیشد میں پرابت ہوتا بنت رہے جس میں واپس یہ بتایا ہے کہ آدھمن یہی آدھمن 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 پران چکھانی تسمات پراب پشت دنان تر آدھمن کشت تھی رہا پرد آدھمن آدھمن آورت چکشو امرت تم اچھ ایک آدمی کی ایسی آگ کھل جائے کہ اس کو کیول امرت آنکھ کھل جائے اور امرت کی اچھا رہ جائے مطلب کیا ہوتا ہے سمجھو امرت شبد کیسے بنتا ہے جو مرے نہیں وہ امرت اور امرت امرت جو مر نہیں سکتا وہ امرت جو امر نہیں سکتا وہ امر ہے اور امر کون ہے جو بھگوان سویا بھگوان کے لئے کوئی بھی امر نہیں اور سب جتنے بھی چرہ چر جگت میں لوگ ہیں وہ چرن جیوی ہے امر نہیں چرن جیوی ہے بہت ان کی کوئی نہ کوئی آیوش ہوگی مارکنڈے مہاباہو سب تکل پاند جیوینا سات کلب تک جیئے گے اور نجانے کتنے کلب اور کتنی چطور یوگی بھی دیں گی تب لومش رشی کا ایک لوم دھوٹے گا ایسی آیوش دی گئی آیوش کی گھڑنا تو ہے مرنا تو کبھی نہ کبھی ہے برابن تو چرن جیوی ہو سکتا ہے پرلے کال تک کسی کی ستھتی دی گئی ہوگی کہ جب تک پرلے نہیں آئے گا تم جیویت رو ہوگی یہی ناشواتھا ما بلیربیاسو انمامشچا بیویشنا گرپا پرشور آمشچا سبتہی تے چر جیوی نا بر وہ چر جیوی ہیں امر نہیں امر کون ہے صرف پرماتما شکش بھگوان بھگوات سکتا ہی امر ہے اور کوئی امر نہیں امر کو دیکھ لینے پر امرت کی ہی اچھا رہ جائے ایسا کب سمبھو ہے تو اکنشت کے تاہے پرانچ کھانی یہ پرانک پششن کے لیے ہی ساری اندری بھگوان نے بنائی کان بہار کا سنے گا آنک بہار کا دیکھے گا ناک بہار کا سنگے گا رسنا بہار کا سواد لے گی تو اچہ سے بھی جو انوہبو ملے گا بھائی عوستوں کا ہی شیتوشن دکھا دی سکھا دی ملیں گے پرابر نہ اندر تو ایک بھی اندریے جا نہیں سکتے اب جب تمہاری گیانے اندریے جتنی چیزوں کو گرہن کر رہی ہیں وہ بہار کی چیزوں کو گرہن کر رہی ہیں اندر کا کچھ جانتی ہی نہیں جا سکتی ہی نہیں تب بھی اکنشت کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک دھیر پروش ایسا ہوتا ہے کہ جو اندر چلا جاتا ہے اور اندر بیراجنے والے بھگوان کو دیکھ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں پرتیا آتما وہ آتما کو پرتیاکش دیکھ لیتا ہے کیوں ہو میری آتما مطلب میں اکھیلا نہیں ہوں یہاں تو جیو آتما کے ساتھ اندریامی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہی مجھے سب کرموں کے لیے پریند کر رہا ہے چاہے وہ پنڈے کرموں ہو کہ پاپ کرموں اچھے کرموں کے پورے کرمیں ہو وہ ہی وہ پرماتما دیو روپ میں بیٹھا ہوا ہے اندریامی جو دوریو دھن کو کہتا ہے جانامی دھرمم نچمے پرورتی جانامی ادھرمم نچمے نیورتی میں دھرم کو جانتا ہوں اس میں میری پرورتی نہیں اور میں ادھرم کو جانتا ہوں اس سے میری نیورتی نہیں کیونکہ کینا بھی دیوے نہ حدیث تھی دینا یہ تھا نیوکتو ستھا کرومی کوئی نہ کوئی دیو دھرمتا میرے ہردہیں بیٹھائے جو جیسا کہہوائے گا کروائے گا میں ویسا کہوں گا اور کروں گا تو یو دھن کے ہردے میں بیٹھنے والے دیو دھرمتا کا ایک ہی نام ہے کامنا لیکن ہر ویکتی کے ساتھ دیسا نہیں ہوتا ہر ویکتی پرتیگاہتما ہو جاتا ہے اور وہ جب پرتیگاہتما ہوتا ہے تب جا کے وہ کہتے ہیں کہ کشت دھی رہا کوئی دھر یوان برش پرتیگاہتما ہوتا ہے پرتیگاہتما نم ایکشت اور وہ جو پرتیگاہتما سویم تھاکڑ جی ہیں ان کو جب وہ دیکھ لیتا ہے ایکشت تب آورت چکشو ہوتا وہ اس کے اصلی چکشو کھلتے ہیں اصلی چکشو مطلب پرگیا چکشو اس تھی تب رگیا بیقتی کے پرگیا چکشو کھلتے ہیں گیاں چکشو کھلتے ہیں اور آورت چکشو امرتتما اچھا اور تب وہ امرت کی اچھا کرتے ہیں اس کا درشتانت اپنے ہاں کیا ہے اپنے پشتی مارک میں اس کا درشتانت کیا ہے سورداز جی سورداز جی کو تو چرم چکشو بھی نہیں تھے گیاں چکشو بھی نہیں تھے ان کے پاس کوئی چیز بھکتی کے لیے اوپا دے ہو تو وہ کیول تھی بھئیرہ کیا بھکتی کے دو کتروں میں سے ایک کتر ان کے پاس تھا وہ بھی کونسا بھئیرہ کیا گیاں تو پھر بھی نہیں تھا بھئیرہ کی کارنی وہ سور سوامی تھے ماہ پربو جی کی شرن آئے گو گھاٹ پہ آگرہ کے پاس وہاں شرن آنے کے بعد کیا ہوا ماہ پربو جی نے ان کے پرگیا چکشو گیاں چکشو کسے کھولے پہلے تو ان کو دشمس کندست اتھا یانو کرمانی کا سنائی کیونکہ انہوں نے ماہ پربو جی نے کہا جب کہ سور بہ کے کہے گیگی آتھو کچو بھگوال لیلا گاؤ تو کیا کہتیا ہے بھگوال لیلا کہاں تے گاؤں بھگوال لیلا کہاں خبر ہی نہ ہے بھگوال لیلا خبر ہوئے کہ تھاکوڑ جی کیا لیلا ہے تو گاؤں مجھتا لیلا کا پرگیاں نہیں نہیں کہاں سے لیلا گاؤں ماہ پربو جی نے کہاں پہلے اس کو لیلا سمجھانی پڑے گی تو پورا دشمس کندست اتھا یانو کرمانی کا آپ نے کرپا کر کے سنائی کہ پہلے اتھا یسے لے کر اور ستیاسی میں اتھا یا تک کیا کہتا ہے چطور ویشچا چطور ویشچا چطور ویشچا تریویست تھا شٹویر ویراجتے یوسو کنچدھا سب حردے ممکر دیا ان کے اور جب پورا آج کی بھاشا میں کوت پرکشپت اتھا یا دشمس کند نبی اتھا یا سکندست اتھا یانو کرمانی کا میں پرکشپت اتھا یا ان کا لیا گیا ہے اس لئے یہی کہنا پڑے گا کہ مہا پربو جی نے سمپورن نبی اتھا یا کہ لیلا جب حردیار اڑ کی تب بھی معلوم پڑا کہ ان کو تو کچھ سمجھ میں آیا ہی نہیں لیلا سنے بعد بھی اور لیلا سنے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کیوں سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ اب تک تو لیلا کہاں پہنچی بدھی میں لیلا کہاں پہنچنی چاہیے ردے مما ردے تک آنی چاہیے تب پھر مہا پربو جی نے کہاں اسے کام نہیں چاہیے اب ان کو واپس بلاؤ واپس ان کے کان میں پھوکا نمامی ردے شیشے لیلا کشیراب دشائی نم لکشمی سہستر لیلا بھی سیب یمانم اب بھگوانے لیلا کے ساتھ لیلا برشوتم بھگوان کرشن کا بھی ستھابن کیا ان کے حردے میں حردے روپی شیش بنایا شیش کیا ہوتا ہے؟ دھام شیش ہوتی ہے شیعہ شیش ہوتا ہے آسن شیش ہوتا ہے واہن شیش ہوتا ہے داس شیش ہوتا ہے مت سوروپ بھگوان کا ہی سوروپ تو شیش کے جتنے روپ تھے وہ سب حردے کو ہی ویسا بنا دیا سورداز جی کی وہ پھر وہاں پہ اس پہ شین کرنے والے کلانی تھی سہستر لکشمیوں دوارا سیب یمانے سے پربو کا ستھابن کیا اور یہ پورے جتنے بھی نبیت دھیائی تھے ان کے حردے میں سر رہس سے ستھابن کیے اور اس کو ستھابن کرنے کے بعد سورداز جی خود بولے کہ جہاں شری سہستر سہیت ہری کریڑت شوہیت سورج داس اب نہ سہائے وشائرس چھلڑر وہ سمدر کی آس اب وہ امرت ددی چاہیے کہ جو امرت ددی دیکھوے کے بعد اور کوئی چیز کی آوشکتہ نہیں رہ جائے اب نہ سہائے وشائرس چھلڑ اب وشائے واسنا کامنا لوکک پدارت سمسارہ سکتی یہ سب اب مجھ کو نہیں چاہیے اب مجھے کیا چاہیے بھگوط بھکتی بھگوط سیوہ بھگوط جرنارویند اور بھگوط روپ دیان کی نرنترستیتی جس کو یہاں پہ سمادھی ستسکی شوہ کہا گیا کہ جب آدمی سمادھی میں ستھر ہو جائے جب مانسی میں ستھر ہو جائے تب مانسی کرنے لائک ہونے پر اس کو مانسی میں بولے جانے والی بھاشا مانسی میں ہونے والا انوغہو مانسی میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا سب آئے سمجھ میں آئے اور دیکھے یہ سب چیزوں کے لئے یہاں بھگوط کریں پر جہاتی یدہ کامان سروان بارتھ منوگتان آتمن یہی آتمن تشتہ ستھتہ پرکیا ستدوچ تے اس کو ستھتہ پرکیا کہا گیا ہے جو آتما سے ہی آتما میں سنتشت ہو جاتا جس کو آتما کے بھائی پدارتوں سے کوئی پرکار کا آنند ملے اسی کامنا نہیں دے جاتا آج اپن سبوں کو اب آگے جلگرنت میں دیکھنا ہے ستتہ پرکیا کیوں جائے شکو آردن